ایف آئی آر میں جب نام آیا ہے تو راجستان کی سرکار کو ہریانہ کی سرکار کو اس کو گرفتار کر کے اپنی کاروئی کرنی کی ضرورت ہے آپ گرفتار کیوں نہیں کر رہے اس کو خاسم کے جو گولی ماری گئی اس میں اس کا نام ہے اور اس کے فیس بوک پر بڑے بڑے لوگ ساتھ تصاویر ہیں فوٹوز ہیں مگر کم سے کم گرفتار تو کریے معلومات تو حاصل کریے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اسماعیل کا نام سنا ہوگا آپ نے جو شاید جنید یا ناصر کے رشتے کے بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ زخمی حالت میں ان دونوں کو پولیس کے پاس دے کر گئے پولیس نے انکار کر دیا ان کو لینے کے لیے تو بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلیوی لاشیں ملی ہیں یہ ناصر کا کہنا ہے میرا نہیں ہے ناصر نے کہا ہے آپ کو میڈیا کو جی ویسے صاحب میں اسی بات کو آپ سے سننا چاہ رہا تھا آپ نے کل بھی یہ کہا کہ گورنمنٹ آف راجستان نے دیری کی لیکن اگر پوری گھٹنے بھی تفصیل ہو گئے آپ دیکھیں تو ہریانا تھانے میں یہ تمام لوگ پہنچتے ہیں گھائلوں کو لے کر ہریانا کی پولیس کوئی کاروئین کرتے ہیں دوسری طرف پریوار والوں نے ایف آئی آر لٹبک سولے گھنٹے بات کرائی اور تب تک ہریانا پولیس اطلاع کر چکی تھی راجستان پولیس کو کہ دو لوگ ہیں آپ کے اور اس طریقے سے گھائل ہیں تو ایسے میں راجستان سرکار اگر معاوضہ دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کئی راجستان سرکار کی گلتی آپ کو لگیا کیول ہریانا پولیس اگر تک پڑھتا سے کاروائی کرتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اس پیڑت پریوار کے ایک شخص اسمائل کا ویڈیو ہے جس میں انہوں نے جا کر راجستان کے مقامی پولیس میں کمپلین درج کروائی اور ان کو بتایا کہ دیکھی یہ میسنگ ہے اور خلاں دھابے سے ان کو کیڈنیپ کیا گیا ہے اگر اس وقت وہ پرساشن حرکت میں آ جاتا راجستان کی سرکار تو شاید وہ بارڈر بھی نہ چھوڑ پا تھے راجستان کا اور ان کو اسی وقت رک لے جاتا ان بچوں کی جان کو بچایا جا سکتا تھا یہ آپ تو بات کی بات کر رہے ہیں یہ آپ بات کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو وہیں پر ان کی کمپلین پر سیریسلی اس کو غور کیا جاتا اس پر ایکشن لیا جاتا تو آپ بارڈر کو بند کر سکتے تھے دس چیزیں کر سکتے تھے آپ ان کا لوکیشن معلوم کر سکتے تھے مگر آپ نے دیری کر دی آپ نے کہا کہیں چھوڑو یہ ہوتا رہتا ہے نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ نوجوان بچے اپنی جان کھو دیئے ماحول اتنا تناہوں میں ایسا لگتا نہیں ہے آپ کو اپھر آپ کامہ اور پاہری علاقے میں جائیں گے بنا ہوا تھا آپ جانتے ہیں یہ میرا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا اور میرا پروگرام جاری رہے گا جب مخامی منتری جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں اور آپ کو کیوں ایسا خدا نہ خاصتہ لگ رہا ہے کہ میرے جانے سے کچھ ہوگا اور اسی سب یہ پورا معاملہ گوہ تسکر ورسیج گوہ رکھ سکھ ہے کیا دیکھئے ایک بات سنیے نہ آپ کو نہ مجھے نہ ان تمام لوگوں کو خانون کو اپنے ہاتھ میں لینے اجازت اگر آپ اجازت دے دیں گے کہ تم تائے کروگے کس کو پکڑنا کس کو مارنا کس کو چھوڑنا تو پھر آپ کوٹ کو بند کر دیجئے پولیس تھانوں کو تالہ لگا دیجئے اور کہیے کہ بیٹا آتنگ پھیلاؤ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ سے دیش چلے سمیدھان سے دیش چلے تو پرساشن کو پولیس کو کوٹ کو اپنا اپنا کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اگر کوئی یہ تائے کرے گا کہ میں گھنڈا ہوں یا آپ گھنڈے ہیں آپ ٹسکری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر پولیس اور کوٹ کی ہم کو ضرورت نہیں رہی گی ہر کوئی یہ تائے کر لے گا کہ اس کو ہم بولی ماریں گے اس کو نہیں ماریں گے تو دیش چلے گا تو سمیدھان سے چلے گا اور کیونکہ جو سرکاریں ہیں وہ ڈرتی ہیں لوگوں خلاف ایکشن لینے سے یہ سا لوڈ بینک یہ سا لوڈ بینک پولٹکس ہے دیکھیں دیکھیں سر آپ کی اور میری اور آپ کے پریوار والوں کی جان کی خیمت کوئی نہیں لگا سکتا کوئی نہیں لگا سکتا اب اس پریوار پر کیا گزر رہی ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے جلیوی لاشوں کو آپ بتائیے اگر میں آپ کو بتاؤں گے بھائی یہ جلیوی لاش ہے پیسے لے تو وہ تو بولیں گے بھائی ہم کو یہ چاہیے تھا یہ زندہ چاہیے تھا اس کی اولاد ہے اس کے ماں باپ ہیں اس کے بھائی بھائے نے تو یہ اس چیز ہے کہ انسان کی جان کی بھی خیمت کوئی ہونی چاہیے نا اور جان کی خیمت یہ کہ اس کو بچایا جائے اوویسی صاحب ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جو اس پرگرن میں دو جبتیوں کا نام آیا ہے جن کی گیر بوڑی وہاں پر ملی ہے جلیوشتی میں بلکل تو مار دیں گے اس کو آپ مار دیں گے آپ مجھ پر بھی کیسے گولی مار دیں گے مجھے آپ تو پہ عدالت کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے آپ اس طرح کا سوال کر کے جسٹیفائی مت کریے اس خطر کو میں آپ سے بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں راجستان کی ویدان سوا میں ہریانہ کی ویدان سوا میں سب پہ کیسے چل رہے ہیں کیونکہ ان کی جان کی خیمت ہے اور ان کی جان کی خیمت نہیں ہے ایسا مت کریں ایسا مت کریں اگر ہے تو کوٹ ٹائے کرے گا یہ ظالم لوگ یہ ٹروریسٹ نہیں ٹائے کریں گے بھارت میں سمیدھان میں فیڈوں میں ایکسپیشن ہے ہی نہیں ہے کہ ہندو راشت اور دھارمک سایچنٹا کو لے پر کوئی بیان باز یہ نہ کریں جس سے کٹرتہ چلتی ہو کیا مزاق کر رہے ہیں یعنی مزاق ہے یہ تو کرناٹکہ میں کہتے ہیں کہ ٹیپو کا نام لیں گے تو مار ڈالیں گے میں ٹیپو کا نام لیتا ہوں مار دیں گے کیا بھارت میں سمیدھان میں فیڈوں میں ایکسپیشن ہی نہیں ہے ڈلی میں ان کا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو کچھ ٹیکشن نہیں ان کی بھپال کی ایم پی صاحبہ کرناٹکہ جا کر کہتے ہیں کہ صرف گھر میں چاکو کو ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال مت کرو گردن کاٹو یہ دھرم سوکالدھرم سنسد میں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں یہ تیہ کر رہے نا پہلے اس کے بارے میں بتا دیں موسیقی موسیقی